اعوذ بالاہم شیطان واجیم بسم اللہ وحمن وحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلالہی وصحبہی و بارک و سلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے جو اس جیسی لا تداد نباتات کو پیدا فرمانے والا ان کو رنگ و بھو بکشنے والا اور ان میں جیب و غریب افعال و اخواس رکھنے والا ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست حباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عمر شہزار ڈسکا پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائج روح کیا کریں ناظرین اکرام یہ ایک نباتات کی بڑی اہم قسم میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ پاک و ہند میں بکسرت پیدا ہونے والی ایک خود درون جڑی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ اس کو جنگلی کا پاس یا وغیرہ وغیرہ ناموں سے جانتے ہیں لیکن اصل نام اس کا بن بلا ہے یہ بن بلا کا پودا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا پھول آپ اچھی طرح سے پہچان کر لیجئے گا اور اس کا پتر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ناظرین اکرام اس کا پھول آپ جیسے بہت خوبصورت ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس کا رنگ آپ نے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس طرح کا اس کا پھل ہوتا ہے چار ہیسوں والا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کا اس کا پتہ ہوتا ہے تو ناظرین اکرام بڑی لاجواب نگاتات ہے بہت ہی مولد منی اور مکاوی با مگلز زبردست مگلز ہوتی ہے اور یہ بوٹی جو ہے آپ کو اکثر سرکوں کے کنارے خیت کھلان کے کنارے یہ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ زیادہ تار کنگی کے بوٹوں کے پودوں کے ساتھ ہی یہ پیدا ہوتی ہے بہت ہی لاجواب چیز ہے آپ تمام قسم کی جڑی بوٹیوں کے مطلق اگر جاننا چاہتے ہیں جو کہ بطور میڈیسن استعمال ہوتی ہیں تو ہمارے چینل سے جڑ جائیں کیونکہ ہم جڑی بوٹیوں کے مطلق جانتے ہیں یہ رب العزت کا خاص نام ہوتا ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اپنی مخلوقات کے مطلق اپنے بندوں کو علم دیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرمانے والا اور حضرت انسان کو ان کا علم دینے والا ہے جتنے بھی میرے دوست حباب میری ویڈیو کو پذیر آئی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ